نمستے دوستو میرے نام ہے افران شراب سب ہی کامارے چینل پر دوستو سواگت ہے بابر آزم کی کنسسٹنسی کے لوگ دیوانے ہو چکے ہیں بابر آزم ان دنوں جب بھی وائٹ بال فورمیٹ میں بلے بازی کرنے کے لئے اترتے ہیں تو پچاسا لگانا ان کے لئے اب جو ہے بائے ہاتھ کا خیل ہو گیا ہے اب تو شتک لگانے پر بابر آزم یقین رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے کئی سارے بڑے ریکارڈ بہت کم ہی سمیں میں توڑ ڈالے ہیں آج کے میچ میں کیا کراچی میں ونڈے مقابلہ کھیلا گیا دوسرا ونڈے میچ تھا اور اس مقابلے میں نیجلینڈ کی ٹیم کو جیت ملی انہوں نے انیاسی رن سے جو ہے پاکستان کو ہرائیا لیکن اس مقابلے میں بابر آزم کے بلے سے انیاسی رن ہی نکلے سیونٹی نائن رنز کی انہوں نے پاری کھیلی آٹھ چوکے اور ایک شاندار چھکا لگایا دلچسپ بات یہ رہی کہ آج کے مقابلے میں بابر آزم نے ونڈے کرکٹ کریئر میں اپنے ارتالیس سو رن پورے کر لیے ہیں اور ایسا کرنے والے وہ دنیا کے سب سے تیز بلے باز بن گئے ہیں آپ کو بتا دیے کہ بابر آزم نے ایسا کرنے کے لیے صرف بیانوے اننگز کا سہارہ لیا ہے یعنی کہ 92 اننگز میں ہی بابر آزم نے ارتالیس سو رن کوٹ دیے ہیں اس دوران ان کے بلے سے سترہ شتک اور چوبیس اردھ شتک نکلے ہیں آپ کو بتا دے کہ بابر آزم کے پاس ہاشم عملہ کے ریکارڈ کو توڑنے کا سنہرا موقع ہے ہاشم عملہ نے سب سے تیز پانچ ہزار رن بنانے کا ریکارڈ بنایا ہے لیکن بابر آزم اگر اگلی آٹھ پاریوں میں دو سو رن ونڈے میں بنا دیتے ہیں تو ہاشم عملہ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد